بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نادیہ دائر الحمدللہ ظلحج سٹارٹ ہو چکا ہے یہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے اور اس کے پہلے دس مہین دن بہت زیادہ بابرکت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دن کیا ہوا عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے سو الحمدللہ اگر ہم نے ان دس دنوں کو پا لیا ہے اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دس دنوں کو پروپرلی عبادت کریں کیونکہ ہمیں نہیں بتا کہ اگلے سال ہم میں سے کون یہاں پر موجمت ہوگا اور کون نہیں ہوگا سو اگر یہ دس دن ہمیں مل گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پروپر عبادت کریں اور اپنے آپ کو پھر سیدھے سے ہم رمضان میں خود کو چینج کرتے ہیں ہماری عبادت ہی چینج ہوتی ہیں ہم اپنے آپ کو پروپرلی ایک تم سے چینج لے کے آتے ہیں اپنی لائف میں کہ پہلے ہم لوگ دنیا کے کاموں میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں اور پھر جیسے ہی رمضان آتا ہے تو الحمدللہ ہم اللہ کی رستے میں آ جاتے ہیں اللہ کے رستے پر چاہتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے حصولوں کے مطابق چلتے ہیں بلکل اسی طرح اب یہ دس دن اگین ہماری پاس پریکٹس کے لئے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس سائٹ کی طرف آ جائیں اور اللہ کی طرف اللہ کے قریب ہوں دنوں میں اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے تقریبا وہی سارے کام کرنے ہیں جو ہم عام ڈیز میں کرتے ہیں ایس مسلم جو ہمیں عام دنوں میں کرنے چاہیے جیسے نماز سب سے پہلے اگر ہم لوگ نماز کنے تو سبھی الحمدللہ مسلمان نے تو نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس میں ہمیں چینجز کیا لائیں گے ہم نے کوشش ہی کرنی ہے کہ ہم لوگ اول وقت میں نماز عطا کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں میں موسلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ نماز کا ٹھنگ جانے لگے جیسے نماز پڑھنے سو کوشش کر کے یاد کے ساتھ اول وقت میں نماز عطا کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ہمیں سب کو بتائیں اول وقت میں نماز عطا کرنے کا ثواب داتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سے زیادہ خوشو خوشو لے کے آئے نماز کی طرف اپنا دھیان پروپر لگائیں نماز کی طرف ہر نماز بھی کوشش کریں ہم ڈیفرنس سورہ کی تلافت کرنا شروع کریں کوشش کریں ہوتا کیونکہ ان دنوں میں ایک جو اہم چیز ہے وہ روزے رکھنا بھی ہے تو جب ان لوگ سہلی تک موسیلو جا رہے ہوتے ہیں تحجر پڑھنے کی کوشش کریں اور جو ہمارے خلقے مرد ہیں ہم ان کو خود تھوڑا سا وقت کریں کہ آپ جائیے پلیز جا کے مسجد میں نماز ادا کریں یہ ہم عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے مرد یہ تو مردوں کی ذمہ داری تو ہے لیکن اگر مرد تھوڑی سی سوشلی کریں تو ایس عورتی یہ ہمارا کام ہے ہم جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم لوگ اپنے مردوں کو موٹیویٹ کریں نہیں نہیں آپ جائیں نماز کے لیے باجمات پڑھنے کے لیے جائیں یہ بھی حقوق و لعباد میں سے ایک حقوق میں آتا ہے روزہ ہم لوگوں کے لیے ان دس دنوں میں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اسپیشلی نوز الحج کا روزہ رکھنا تو بہت ہی اہم ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے امید ہے حرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اسے صحیح موصلی میں نے اعباد کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہماری جو روزہ رہ گئے ہیں چھوٹ گئے ہیں پیچھے ہم ان کو بھی دنوں میں رکھ سکتے ہیں جو ہماری قضا شدہ روزہ ہیں ہم ان کو رکھ سکتے ہیں جن کا الحمدللہ روزوں کا سارا سسٹم صحیح برابر جا رہا ہے وہ ساتھ ساتھ قضا روزے رکھ لیتے ہیں تو ان کو چاہیئے تو کنفلی روزے ان دنوں میں رکھیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کریں الحمدللہ موصلی لوگ کرتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں کرتے وہ کوشش کریں کہ ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آئیں اس کو ضرور پڑھیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور قرآن کو ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ جتنی خوبصورت باؤنڈنگ جتنی خوبصورت ریلیشن ہمارا قرآن سے تب ہوتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جسٹ پڑھنے میں اتنا اتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا لیکن پرائے کریں کہ آپ بد ترجمہ ان تفسیر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں اس کے معنی پر غور کریں کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اور ایک اور چیز جو حقوق العباد میں آتی ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی اچھی چیز آپ کو سمجھ آجائے تو اس کو ضرور آگے کسی کو ضرور بتائیں یہ بھی صدقہ جاری ہے آپ کو ایک اچھی چیز اگر پڑھیں سنیں تو اس کو آگے ضرور بتائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا ان دنوں میں بہت زیادہ کیجئے چلتے پھرتے استغفار پڑھیں چلتے پھرتے کی تسبیحات پڑھیں صبح و شام کے اذکار پڑھیں یہ کرنے کے کام ہے صدقہ اور خیرات یہ آپ کوشش کیجئے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کیجئے اپنے دیکھیں کون لوگ ہیں جو وہ نیڈی ہیں ان کو ضرور کیار کیجئے ان کو اپنے ساتھ ضرور اپنی خوشوں میں بھی شامل کیجئے اس کے علاوہ خدمت خرپ میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن میں آپ پروسیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں ضرور ان مندوں کی مدد کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس تعلیم ہے چاہید ہی نہیں ہے دنیاوی ہے اس کو آپ آگے سپریٹ کریں اور کوئی بھی ایسا رضا کرانا کام جس سے دوسروں کی ہلپ ہو سکتی ہے وہ آپ ضرور کیجئے اچھا ایک اور چیز جو ہم لوگ زیادہ تر سارا دن گوزپس میں گزارتے ہیں بات کرنے میں باتیں کرنے میں ان دنوں جو ہمارے پاس گیجٹ اور موبائل اس کو تھوڑا سائے پہ رکھیں اس پہ جو ہم ادھو ادھو کی گپے مارتے ہیں گوزپس کر رہے ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا ای وائٹ کیجئے یا موبائل ہے بھی تو اس کو پوزیٹیویوز میں بھی لاسکتے ہیں میں کیا کرتے ہوں میں زیادہ ٹائم پہ اس کو جس میں تکبیرات ہیں اس کو یوٹیوب پہ لگا کے بار بار ریوائنٹ کر کے ان کو چلاتی رہتے ہوں اس سے کیا ہوتا ہے خود میرے مائن میں بھی آتا رہتا ہے کہ میں نے پڑھنی ہے تصویحہ اور میرے بچے میری فیملی وہ بھی بار بار سون رہتے ہیں تو اٹومیٹکلی ایٹ دینڈ آپ یقین کیجئے یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت جب ان سونے کے لئے لیے اس پریکٹس کو آپ کر کے دیکھیں اور یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے ایک چیز جو ہم لوگوں نے کرنی ہے کہ جب ہمارے پاس جس پرسن نے قربانی کی نیت کی ہوئی ہے وہ فرس سلحج سے لے کے ٹیل قربانی اس نے نہ تو نیلز کٹنے ہیں نہ کسی قسم کے بال اپنے کٹوانے ہیں جو ہم لوگ اپنے نیلز کے ڈیڈ پورشنز نیلز کی سائیڈ پسکن کے ڈیڈ پورشنز کو چھلتے ہیں اتار دیتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ان ڈیز میں یہ منع ہے جس جس نے قربانی کرنی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اڈاکٹ کریں جو روزیں ہم نے رمضان میں چھوڑ دیئے یا نفی روزیں ان دنوں میں ضرور رکھئے اللہ کی عبادت کی طرف تھوڑا زیادہ ہو جائے کوئی بھی نیکی کی بات جو آپ کو مجھے معلوم ہے وہ آگے بتانا بھی صدقہ جاری ہے اللہ پاک ہمارے اس کام کو قبول فرمائے انشاءاللہ اور ایک اور چیز جو تکبیرات کیا ہیں وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ ابھی پڑھ کے دیتے ہیں ان دنوں میں جو تکبیرات کہنی ہیں جو تکبیرات کا سپیشل احتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ قصرت سے تحلیل کرنا ہے جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ تکبیر پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے اللہ اکبر اور تحمید جس کو کہتے ہیں الحمدللہ وہ پڑھنا ہے اور تکبیرات جو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ ایک تو بہت ایزی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر والی اللہ الحمد اور اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ والحمدللہ بکرتم و آمدلہ ان دونوں میں سے جو تکبیر آپ کو ایزی رکھیں سپیشل فرس فرن تو بہت ایزی ہے اس کا آپ احتمام کیجئے گھر میں بار بار پڑھئے خود بھی پڑھئے اپنے بچوں کو اپنی فراملی کو بار بار موٹیویٹ کیجئے کہ وہ بھی بار بار یہ تک بھی رہت کرتی رہے اللہ پاک ہم ہماری نیکیوں کو ہماری چھوٹے چھوٹے کاموں کو کوکن فرمائے اور ہمیں آگے بھی نیک کام کرنے کی اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دوسروں کے لئے بھی فائدہ کی بائی سو ہمیں دواؤ میری آت رکھے گا اسلام علیکو راکھوں دل موسیقی موسیقی